بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے سعودی عرب میں کام کرنے والے ورکرز کے حقوق کے بارے میں کہ پرائیویٹ کمپنیوں اور کفیلوں کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین جو ہیں وہ وزارت لیور کے قانون کے مطابق سال میں کتنی چھٹیاں لے سکتے ہیں کیا ان چھٹیوں کی ان کو سیلری یا تنخواہ مل پائے گی تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین والمات آپ تک پہنچتی رہے سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نیجی اداروں اور کمپنیوں کے ملازمین کی چھٹیوں کے حقوق سے متعلق زوابط جاری کیے ہیں وزارت افرادی قوت نے یہ کہا ہے کہ کارکن ہر سال میں کم سے کم اکیس دن کی چھٹی کا حق رکھتا ہے اگر مسلسل پانچ سال تک کسی کفیل کے ہاں بطور ملازم گزار چکا ہو تو ایسی صورت میں اس کی سالانہ چھٹی کم سے کم تیس دن ہو جاتی ہے سالانہ چھٹی تنخواہ سمیت ملتی ہے کفیل اپنے ملازمین کو چھٹی لینے کے اوقات کام کی ضرورت کے حساب سے متعین کر سکتا ہے لیکن یہ بات قانون میں ہے کہ جو آپ کو سالانہ چھٹی ملے گی وہ پیڈ ہوگی اس کی آپ کو تنخواہ دی جائے گی کفیل کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے ہاں کام کو روان دوان رکھنے اور چھٹیوں سے متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ملازمین کی چھٹیوں کا دورانیاں تقسیم کر سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر ورکر کو چھٹی کے وقت سے کم سے کم تیس دن پہلے آگاہ کرے گا کہ فلان تاریخ کو تم چھٹی جاؤ گے یا جا سکتے ہو وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ورکر اپنے کفیل یا کمپنی کی منظوری سے اپنی مکمل سالانہ چھٹی یا اس کے کچھ دن اگلے سال منتقل کر سکتا ہے کفیل کو حق ہے کہ وہ چھٹی کے استحقاق کے سال کے اختصام پر کارکن کی چھٹی ڈیوٹی کی ضرورت کے تحت زیادہ سے زیادہ نوے دن تک ملتوی کر سکتا ہے وزارت افرادی قوت کے مطابق اگر کفیل یا کمپنی ڈیوٹی کے تقاضوں کے پیش نظر سالانہ چھٹی زیادہ طویل مدت تک ملتوی کر رہا ہو تو ایسی صورت میں اسے اپنے ورکر کی تحریری منظوری لینا ہوگی مطالقہ سال کی چھٹی اگلے سال کے اختتام تک ملتوی نہیں کی جا سکتی وزارت افرادی قوت نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیوں اور اداروں کے کارکنان کو ہر سال عید الفطر کے موقع پر چار دن کی چھٹی کا حق حاصل ہوتا ہے شروعات ام القرآن کیلنڈر سے 29 رمضان کے اگلے روز سے ہوتی ہے عید الادہا کے موقع پر بھی چار دن کی چھٹی بنتی ہے شروعات وقوف عرفہ کے روز سے ہوگی غیر ملکی کارکنان کو یوم الوطنی کی چھٹی کا حق بھی حاصل ہے یوم القرآن کیلنڈر کے لحاظ سے برج المیزان کی پہلی تاریخ یعنی 23 ستمبر کو ہوتی ہے اگر یہ تاریخ کو ہفت روزہ تاتیل یا چھٹی ہو تو ایسی صورت میں اسے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد یوم الوطنی کی چھٹی دی چاہے گی وزارت افرادی قوت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر تہواروں اور مناسبتوں کی چھٹیاں ہفتہ وار چھٹی کے درمیان آ جائے تو ایسی صورت میں اس کے بدلے اتنی ہی چھٹیاں سالانہ چھٹی سے پہلے یا بعد میں ورکر کو دی جائیں گی یہ اس کا حق ہے سالانہ چھٹیوں میں ان چھٹی کا بقدر اضافہ کیا جائے گا اور اگر تہواروں اور مناسبتوں کی چھٹیاں بیماری کی چھٹی کے دوران آ جائیں تو ایسی صورت میں ورکر کو چھٹیوں کے ان ایام کا مکمل معاوضہ دیا جائے گا اس حوالے سے بیماری کے چھٹی کا ایام مستحق مہنتانے کو معاوضہ کی کٹاوتی کی بنیاد نہیں بنایا جائے گا الوطہ یوم الوطنی کی چھٹی پر چھٹی ہی دی جائے گی معاوضہ نہیں دیا جائے گا یہ تو تھی سعودی عرب کے لیبر لا کے مطابق ورکرز کو جو چھٹیوں کا حق حاصل ہے اس کی مکمل تفصیل جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی سوال ہو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے